دین اسلام ہے اور وَاطَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِ وَرَضِيْتُ عَلَيْكُمْ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور وہ دین اسلام ہے اسے میں راضی اور خوش ہوا تو دین وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا اور مذہب وہ ہے جو لوگوں نے اپنے اپنے ذہن سے بنایا یعنی دین وہ شریعت ہے اور مذہب وہ طبیعت ہے فرق سمجھائی وہ شریعت ہے اور یہ کیا ہے طبیعت ہے اور سوالات ختم ہیں وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيَنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَصَحَبِهِ اَجْمَعِينَ وَاسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوكل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهدو أن لا إله إلا الله ونشهدو أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارك وتعالى في کلامه المجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان كنتم لا تعلمون حضرات اللہ تبارك وتعالى کے فضل و کرم سے ہمارا جادو ٹونے کا جو موضوع چل رہا تھا وہ اختتام کو پہنچا ہے اور جیسا کی آپ نے سنا کہ ہر مجلس کے بعد ایک ہفتہ سوال و جوابات کے لئے ہوتا ہے اس میں موضوع سے متعلق بھی سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں اور موضوع سے غیر متعلق بھی جو آپ کی دلوں میں سوالات شکو کسی بھی قسم کے عقیدے سے متعلق ہوں طہارت کے متعلق ہوں ایمان سے متعلق ہوں مسائل زندگی سے متعلق ہوں معاشرہ سے متعلق ہوں تجارت سے متعلق ہوں غرض جس قسم کے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں پرچیاں ہیں آپ اس کے اوپر لکھیں اور انشاءاللہ تبارک وتعالی اپنی معلومات کی حد تک قرآن سنت سے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا اور جو مجھے علم نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی میں کسی اور مجلس میں تحقیق کر کے اور علماء سے پوچھ کر کے اور قرآن سنت کی روشنی میں اس کے جوابات میں دینے کی کوشش کروں گا اور جو نہیں معلوم ہے وہ بہرحال مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کچھ سوالات میرے پاس پچھلے موضوع سے متعلق کچھ سوالات تھے تو جب تک آپ لوگ تیاری کریں میں ان سوالات کے جوابات دے لوں تاکہ میں اسے بری ہو جاؤں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کچھ مائیں یا کچھ لوگ جنوں یا شیطانوں سے بچنے کے لیے اپنے بچوں کے بسترے کے نیچے یا جن بستروں کے وہ سوتے ہیں اس میں وہ چھوڑیاں چاہو یا کوئی لوہے کی چیز رکھتی ہیں وہ مائیں یا لوگ تو شرعن یہ چیز کیا درست ہے یا نہیں درست ہے کیا اس سے شیطان سے بچت ہو سکتی ہے تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل حرام ہے منکر ہے یہ جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس میں تو ایک کمی یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل شیطان سے بچنے کے لیے جیسا کیا آپ نے پورے لیکچر سنے کئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتلایا ہے کہ لوہے لکڑ یا ان تمام سب چیزوں سے کچھ شفا ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ گویا آپ نے اس لوہے کے اندر نفع اور نقصان کی قوت مان لی ہے جبکہ لوہے کے اندر کوئی نفع اور نقصان کی قوت نہیں ہے اور شرعن یہ علاج درست نہیں ہے بلکہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستے حسن ہیں یا ہستے حسین رضی اللہ تعالیٰ نمائیں ان لوگوں کا جب بھی کوئی جھاڑ پھونک کرنا ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اعوذ بی کلمات اللہ تعماتی من کل شیطان و حامت و من کل عین لا مح یہ حدیث بخاری کے اندر ہے تو یعنی یہ پڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہستے حسن اور ہستے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما پر دم کیا کرتے تھے اور جہاں تک چھوڑیاں اور یہاں ہیں تو میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جائز نہیں ہے یہ درست بھی نہیں ہے ایک صاحب نے اسی طرح سے سوال کیا ہے کہ عرصہ دراز سے نفسیاتی مرید ہیں ان کے والی صاحب اور بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ ہاسپٹل میں جادہ کے علاج بھی ہوئے لیکن وہ درست نہیں ہوا تو کسی نے انہیں بتلایا کہ وہ فلا شخص ہے جس کے پاس جاؤ اور مریض کا نام بتلا دو تو وہ مکمل تشخیص کر کے وہ پورا علاج کر دیتا ہے صرف نام بتلا دو بقیہ وہ پورا معلومات کر لیتا ہے کہ وہ مریض کیسا ہے کیسا نہیں تو کیا اس کے پاس جانا یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے میرے عزیز میرے دوست ایسے لوگ جو لوگ ماں کا نام پوچھتے ہیں یا مریض کا کپڑا طلب کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی اور چیزیں مانگتے ہیں کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتلایا کہ جادوگر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ وہ ماں کا نام پوچھے یا مریض سے کہے کہ کپڑا لے آؤ یا اس کی ٹوپی لے آؤ یا جو میں نے دس پندرہ نشانیاں بتلائی ہیں جادوگر کی اس کو آپ جادو اور ٹونے کے علاج والی اس میں کیسے ٹوپیں دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو ایسے لوگ جادوگر ہوتے ہیں کاہن اور نجومی ہوتے ہیں جو نجومی بھی ہوتے ہیں ہے نا رمال نجومی جو قسمت کا حال بتاتے ہیں یا لکھ ہاتھ ہاتھ دیکھتے ہیں یا غیبیات کے دعوے کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا لڑکا فلانی جگہ گیا تمہارا بیٹا فلانی طرف گیا تو یہ تمام سب نجومی اور کاہن لوگ ہیں ایسے لوگوں کے پاس جانا اسلام نے منع قرار دیا ہے حرام چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منع تعرفا فسالہ عن شئی لم تقبل لہو صلاة اربعین لیلہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کرے اپنی تقدیر کے بارے میں اپنے بیچے کے بارے میں اپنے شوچر کے بارے میں بیوی کیسی ملے گی بیوی یعنی یہ اور دوسری چیزیں علاج معالج ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چالیس روز تک اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے استغفر اللہ نوز باللہ تو ایسے لوگ میں پانے جانا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنَتَا كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنن عربہ یعنی ترمیزی ابودعود میں سعی بن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جو کسی کاہن نجومی کے پاس جائے اور جو وہ کہے ان باتوں کی وہ تصدیق بھی کر دے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے میری رسالت کا انکار کیا اس نے کیا کیا میری رسالت کا انکار کیا تو یہ حرام ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا اور اس طرح کی بہت ساری خدیثیں موجود ہیں اسی طرح ہمارے ہاں جیسے بعض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ایک بھائی نے وہ اخبارات کے بڑے سارے کٹنگ لاکہ ہم کو دکھائے وہ منصف اخبار نکلتا ہے اور ہمارے ہاں کے جو اخبارات نکلتے ہیں ہر اخبار تجارتی ہوتے ہیں ان میں تو ہر چیزیں ہوتی ہیں اس میں خیر بھی باتیں رکھی جاتی ہیں شر بھی ہوتی ہیں اس میں سب کچھ ہوتی ہیں بہرحال تو اس میں جگہ جگہ اعلانات ہوتے ہیں کہ فلانے بابا ہے یہ بنگالی بابا ہے یہ فلانے بابا ہے ان کے پاس آ جاؤ تو یہ ہو جائے گا یہ یعنی بڑے لمبے چھوڑے دعوے کرتے ہیں یہ سب شیاطین ہیں اللہ کے خصم یہ داڑھیاں پھوٹو دیتے ہیں باقیات اتنی لمبی لمبی داڑھیاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شکلیں اور صورتیں مسلمانوں جیسی بنا لی ہیں اور مسلمانوں کے سماج میں معاشرے میں بیٹھے ہیں مسلمانوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں نوازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں ہچ بھی کرتے ہیں اور اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو کھوکلا بھی کرتے ہیں ایسے لوگ کبھی سجادہ نشین کے نام پہ مشہور ہوتے ہیں کبھی بڑے بھاری بابا کے نام پہ مشہور ہوتے ہیں کبھی بڑے بھاری پیر کے نام سے مشہور ہوتے ہیں حرص مختلف ناموں سے مسلمانوں کے پیچھ میں بیٹھیں اور یہ جاہل مسلمان ان کو اپنا بذرگ اپنا سب کچھ سمجھ کے ان کے پیر دھلدھل کے پیتا ہے اور یا عورتیں اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے یا عورتیں تو اور شیطان کی معمہ ہو کر کے جا جا کر کے یہ تمام سب حرکتیں کرواتی ہیں اور کرتی ہیں بھائی میرے میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی میرے بہن سب جو بھی ہیں ہمارے مخاتبین ہم سب سے درخواست کرتے ہیں یہ شیاطین ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج قرآن و سنت میں بتلائے ہیں وہ اپناو اور اس کی پوری تفصیلات میں نے آپ حضرات تک پہنچا دی غرض سوال زیادہ ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں مختصر مختصر جوابات دے کر کے اور اتنا کافی ہے اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے ایسی حرکتیں اگر کہیں دیکھیں تو ان کو روکیں ایسے بابا کو نا پکڑ کر کے اگر طاقت ہو اللہ تعالیٰ طاقت دے اور ہے قوت تو ایسے بابا کو پکڑ کے اب بھری مجلس میں اس کو پیٹیں اس کو جوتیں ماریں کہ بلا اپنے جن اور شیطان کو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں سمجھ لیں اب بھگائیں وہاں سے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اور اگر حکومتی حکومت اور گورنمنٹ ہیں اور مسلمان ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے نجومیوں ایسے پادڑیوں اور ایسے پاکھنڈیوں اور ایسے دھونیوں اور ایسے فریبکاروں جو ویٹ ویٹ کر کے سجادہ نشینیوں اور یہ سب کرتے ہیں ایسی حکومت کو چاہیے کہ ان کو پکڑ پکڑ کر کے جیل میں بھرے اور کہ بلا اپنے اپنے جنوں کو اپنے اپنے باباوں کو دیکھیں کیسے تمہیں جیل سے رخصت کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ تمام سب چیزیں کون کرے